بسم اللہ الرحمن ابراہیم روٹی کی حیران کن فضیلت ایسی ماں کا واقعہ جس نے اپنے ہی بچے کھا لیے اسلام علیکم ناظرین علی بن ابراہیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو کیونکہ اس کے بنانے میں عرش سے لے کر زمین تک کے درمیان اللہ کی بہت سی مخلوق کام کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اردگرد موجود لوگوں سے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں سب نے عرض کیا بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے اباؤ امحات قربان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کسی امت میں ایک نبی تھے جنہیں دانیال علیہ السلام کہا جاتا تھا انہوں نے ایک کشتی والے کو روٹی دی تاکہ اسے دریا کے پار پہنچا دے تو کشتی والے نے وہ روٹی پھینک کر کہا میں روٹی کا کیا کروں ہمارے ہاں یہ روٹی پیروں میں پڑی ہوتی ہے جب دانیال علیہ السلام نے اس شخص کا یہ رویہ دیکھا تو اپنے ہاتھ اسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا اے میرے معبود روٹی کو مکرم فرما اے پالنے والے تو نے دیکھا کہ اس بندے نے جو کیا اور جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس پھر اللہ از وجل نے آسمان کی طرف بحی فرمائی کہ بارش روٹ لے اور زمین کی طرف بحی فرمائی کہ ٹھیکری کی طرح سخت ہو جا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر بارش نہ ہوئی یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان میں سے باز ایک دوسرے کو کھانے لگی جب ان کی حالت بیسی ہو گئی جیسی اللہ از وجل چاہتا تھا تو اس کے سبب ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا اے فلاں آؤ آج میں اور تم مل کر میرے بچے کو کھاتی ہیں جب کل کا دن آئے گا تو ہم تیرے بچے کو کھائیں گے دوسری عورت نے اس سے کہا ہاں بس ان دونوں نے اس بچے کو کھایا بس جب انہیں اس کے بعد بھونک لگی تو اس نے دوسری عورت کو اس کا بچہ کھانے کو کہا مگر اس نے اس سے انکار کر دیا تو اس عورت نے دوسری عورت سے کہا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کے لبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے بس وہ اپنا جھبڑا لے کر دانیال علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں دونوں عورتوں نے آپ سے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے لبی اور اس سے بھی زیادہ سکتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ بس دانیال علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور دعا کی اے میرے معبود ہم پر دوبارہ اپنا فضل اور اپنی رحمت کا اضافہ فرما اور کشتی والے کے گناہ اور اس کے تیری نعمت کی بے حرمتی کرنے کے سبب بچوں اور ان میں سے اچھوں کو سزا نہ دے بس اللہ عزوجل نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ زمین پر بارش برسائے اور زمین کو حکم دیا کہ میری مخلوق کے لیے تمہاری بھلائی میں سے جو چھوٹ گیا ہے اسے اگا میں نے ان پر چھوٹے بچوں کی وجہ سے رحم کیا ہے اسی طرح علی بن ابراہیم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا احترام کیا ہے آپ نے فرمایا جب دسترخوان پر روٹی رکھ دی جائے تو اس کے علاوہ کسی کا انتظار نہ کرو اور رسول اللہ نے فرمایا اس کے احترام میں سے ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے نہ روندہ جائے اور اسے چھوٹی سے نہ کٹا جائے اور فرمایا جب تمہیں روٹی اور گوشت دیا جائے تو روٹی سے افتدا کرو اور اس کے ذریعے اپنی بھوک کی شدت کو خدم کرو پھر گوشت کھاؤ روٹی کے احترام کے حوالے سے فضل بن گینس روایت کرتے ہیں کہ ابو الحسن علیہ السلام نے صبح کا کھانا میرے پاس تناول فرمایا تو آپ علیہ السلام کے لیے سالن کا پیالہ لائے گیا اور اس کے نیچے روٹی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا روٹی کا احترام کرو اسے اس کے نیچے مت رکھو اور مجھے فرمایا غلام کو حکم دو کہ وہ روٹی کو پیالے کے نیچے سے نکال لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روٹی کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم روٹی کو جانوروں کی طرح سونے سے پاز رہو کیونکہ روٹی مبارک ہے اللہ عز وجل نے اسی کے لیے آسمان کو برسنے والا بنا کر بھیجا اور اسی کے لیے اللہ عز وجل نے سبزہ اگایا اور اسی کے سبب سے تم نے نماز پڑی اور اسی کے سبب سے تم نے روزے رکھے اور اسی کے سبب تم نے اپنے پالنے والے کے گھر کا حج کیا تو ناظرین ان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹی کی فضیلت و اہمیت کا بہخوبی اندازہ ہوتا ہے جبکہ روٹی کی صحیح معنیوں میں قدر انہیں ہوتی ہے جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی ناظرین اس ایک روٹی کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتوں کا نزول فرمایا ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ناظرین روٹی کی فضیلت پر بنائی گئی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ